ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می ببلی کچن آج ہم گھڑ اور گاجر کے چاول بنائیں گے جو کی سردیوں میں کھانے بہت ہی اچھے لگتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے بناتے ہیں چاول بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو گاجر لی ہیں ان کو دھو کے ساف کر لی اچھی طرح سے اور پھر ان کو قدو گس کر لیا اور دھائی سو گرام یعنی ایک کپ گولڈن سیلہ چاول ہیں چاول آپ جو کھاتے ہیں باسواتی بھی لے سکتے ہیں اور دو سو گرام ہم نے گھڑ لیا ہے دھائی سو گرام چاول میں دو سو گرام گھڑ لیا ہے گھڑ آپ اپنی مرجی سے میٹھا جتنا کھاتے ہو کم بڑھتی کر سکتے ہو لیکن یہ اتنا گھڑ پرفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ گاجر کا بھی مٹھا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم نے دیسی گھی لیا ہے ایک کرچی کے قریب ہم دیسی گھی لیں گے اور اس میں آپ نے دیسی گھی کا ہی یوز کرنا ہے اور درائی فروٹ میں اس میں ڈالنے کے لیے ہم نے پہلے یہ سکھے مسالے جو ہم نے لیے ہیں سونف لیے ہیں بڑا ایک چمچ ایک ٹکڑا دالچنی کا ایک بڑی لچی تین لانگ اور دو چھوٹییں لچی ہیں دو چمچ بڑے بادام لیے ہیں اور بادام کو ہم نے بیچ میں سے کٹ لیا ہے دو حصے کر لیا ہے اسی طرح سے کاجو کو بھی ہم نے دو حصے کر لیا ہے کاجو بھی ہم نے بیس پچھس کے قریب آپ جتنا ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں اپنا اندازے سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہم نے سکا ناریل اس کو ہم نے بریگ بریگ گریٹ کیا ہے اس سے پتلا پتلا کٹ لیا ہے ایک کٹوری کے ہم نے اس کٹوری سے چاور لیے تھے ایک کٹوری چاور لیے تھے تو اب ہم ڈیڑھ اس کی کٹوری ون اینڈ ہاف پانی ڈال کے مطلب ڈیڑھ کٹوری مطلب ڈیڑھ کٹوری ہم نے پانی لیا ہے جتنے چاول ہیں اس سے تھوڑا کم لینا ہے پانی کیونکہ چاول ہم نے ایک گھنٹا بھیگو کے رکھے تھے تو چاول کافی سافٹ ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں گوڑ ڈال کے اس کو پگھلانے تک اس کو گرم کریں گے ہم نے اس کی کوئی چاشنی نہیں بنانی ہے صرف اس کو ملٹ کرنا ہے ایک ہلکا سا بولا آجے بے شک بوائل ہلکا سا بوائل آجے تو کوئی بات نہیں اس کو ملٹ کرنے تک ہم نے اس کو گرم کرنا اور ہلاتے رہیں بیچ بیچ میں سے کی گوڑ نیچے لگے اسی بیچ میں ہم ککر میں چاول بنائیں گے اس لئے ہم نے ککر میں دو ٹیبر سپون کے قریب گھی لینا ہے اب ہم نے ایک چمچ گھی ڈالا ہے صرف اس میں ہم ڈرائی فروڈ جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں بادام ڈال دیں گے ان کو ہم نے بہت کم فرائی کرنا ہے صرف ہلکا سا ایک تیس سیکنڈ تک بس فٹ فٹ کرنا ہے اس کو سیک دو آپ سم کر لیں ہو گئے ہمارے بدا اب ہم کاجو بھی ڈال دیں گے ان کو بھی سات میں کر لیں گے کیونکہ کاجو بہت جلدی ہو جاتے ہیں اس لئے کاجو ہم بعد میں ڈال لیں گے بس اب بھی ہم ان کو نکال لیں گے تیس سیکنڈ تا کرنا ہے جیسی کلر چینج ہونے لگے ان کو نکال لیں روست کرنا ہو چیز ان دی ہے وہ تو سکھ فرائی کر رہے کیا فرائی کیا میں بس یہ ڈرائی فروٹ جو ہمارے کاجو اور بادام تھے یہ فرائی ہو گئے ہیں بس ہم اب اس کو فٹا بلکل اس کو 20 سیکنڈ کر فٹا فٹ نکال لی کیونکہ ناریل بھی جلدی ہو جاتا یہ دیکھ فٹا فٹ ہو گیا اب تھوڑا سا گھی ڈال لیں گے اس میں دو چمج گھی اور ڈال دیں گے اور چھوک لگا دیں گے تڑکہ لگائیں گے جو ہم نے سونف اور دال چننی رکھ دال چننی لانگ الائچی اور سونف بھی ڈال دیں گے اسی میں بس سونف ڈال کے فٹا فٹ یہ ایک منٹ میں فرائی ہو جاتی ہے اب اس میں ہم گاجریں ڈال دیں گے ان کو تھوڑا سا گھی میں بھون لیں گے تھوڑا سا گاجر جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے تو اس کو تھوڑا سکھا لیں اچھی طرح سے mix کر لیں اس کو دو منٹ بھون نے کے باد کیونکہ چاول میں چاول بھگے ہوئے ہیں اور گاجروں میں پانی بھی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا کم پانی ڈال نا ہے تھوڑا سا گھی اور ڈال دیں گھی سے ہی اس کا سوا آئے گا یہ پانی سوکھ دیں اس کو تھوڑا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا ہلا کے دیکھ لیں بیچ میں پانی ہے اب ایک منٹ اور اس کو چلنے دیں اب پانی نکال دیں چاولوں کا اور اس طرح سے چاول اس کے اندر ڈال اور اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیں جو ہم نے فرائی کیے تھے بادام کاجو اور ناریل جو تھا اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا گارنش کرنے کے لیے رکھ لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے تا کہ گاجرے جو ہیں اس گڑ کے اندر کوئی تنکا یا کوئی ڈسٹ ہوتی ہے یہ دیکھئے کتنی نکلی ہے چھاننے کے بعد اور دیکھیں کلر کتنا اچھا آگیا ہمارا گاجروں کا ریڈ کلر ایک دم سے آگیا اور گڑ ڈالنے سے اور اس کی خشبو بھی گڑ کی بہت اچھی آرہی ہے اب پانی رہ جائے تو اس کو آپ ڈھکن اتار کے سکھا لیں کیونکہ گاجر میں پانی ہوتا ہے تو کئی باری جیدہ پانی والی گاجریں ہوتی ہیں یہ ہمارے چاول بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی بڑی چاول بنے ہے اب ہم سرو کریں گے گوڑ اور گاجر والے چاول دور ہو جائے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیس اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن کلک کرنا نہ بھولیں رائٹ ہینڈ پہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اپنے کمنٹ میرے ساتھ شیئر کریں thank you and have a nice day next recipe میں پھر ملتے ہیں